دوستو جنت زبیر رحمانی کا گایا ہوا گانا عشق فرضی آج کل بہت چل رہا ہے اس گانے میں کچھ شبد ہیں جن کے عرثوں کے بارے میں آپ میں سے کئی لوگ کنفیوزڈ رہتے ہیں تو آج میں آپ کو ان شبدوں کے بارے میں بتانے والا ہوں ایکچولی میں آج آپ کو دس شبدوں کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسے دس شبد جو اس گانے میں استعمال کیے گئے ہیں ویسے تو بہت کامن ہیں بہت ہی آسان ہیں لیکن آج ان کے بارے میں میں آپ کو جو جانکاری دوں گا وہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو حیران کرے گی جی ہاں تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے اور سنیے دس شبدوں کے بارے میں وہ دس شبد جو جنت زبیر رحمانی کے گائے ہوئے گانے عشق فرضی میں آئے ہیں ان دس شبدوں میں سے ایک ہندی کا شبد ہے تین فارسی کے ہیں اور چھے عربی بھاشا کے ہیں جی ہاں چھے عربی کے تین فارسی کے اور ایک ہندی کا شبد دکل ملا کر دس لیکن دس کے دس ہندی میں خوب چلتے ہیں اور آپ بھی خوب بولتے ہیں ان دس شبدوں کو تو پہلا شبد جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے لائن سنیے سوچا نہ تھا میرا ہاتھ چھوڑ جائے گا بدلے گا راہیں میرا ساتھ چھوڑ جائے گا راہیں پہلا شبد ہے راہیں راہیں بہو بچن ہے راہ کا راہ کا مطلب راستہ ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ فارسی بھاشا کا شبد ہے بتائیے نہیں جانتے ہیں نا ارے آپ تو ہندی کا سمجھ رہا تھے بھائی اینیوے آج آپ کو پتا چل گیا کہ راہ فارسی بھاشا کا شبد ہے نیکس لائن ہاتھوں پہ تیرے میں نے رکھ دی تھی جو جاتے جاتے مجھے وہ لکیریں موڑ جائے گا لکیریں بہو بچن ہے لکیر کا لکیر کس بھاشا کا ہے فارسی کا لگ رہا ہے کیا جانی فارسی کا نہیں ہے لکیر ہندی کا ہے ہاں پارسی کا نہیں ہندی کا ہے لکیر مطلب وہی لائن لکیر ٹھیک ہے آگے سنیے جانا ہے تو جا ہے تیری مرضی مان لوں گی تھا تیرا عشق فرضی تین شبد ہیں مرضی عشق اور فرضی ٹھیک ہے مرضی کس بھاشا کا شبد ہے مرضی نہیں مرضی نہیں بھئی مرضی نہ کہیو مرضی ٹھیک ہے مرضی عربی بھاشا کا شبد ہے ٹھیک ہے عشق عشق نہیں عشق تو ان سنگر صحبә نے بھی بولا ہے عشق نہیں عشق چک ہے ککنیچے نقطہ عشق عربی بھاشا کا ہے اور فرضی کس بھاشا کا ہے عشقpton فرضی بھی عربی بھاشا کا ہے عشققا مطلب تو آپ جانتے ہیں مرضی کا بھی جانتے ہیں لکیر کا بھی جانتے ہیں راہ کا بھی جانتے ہیں لیکن فرضی کا کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں فرضی کا مطلب ہے نقلی بناوٹی اور دکھاوٹی ٹھیک ہے ڈپلیکیٹ ٹھیک ہے جھوٹا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد دیکھئے ٹوٹا نہیں تو نے وعدہ توڑا ہے تھوڑا نہیں دل زیادہ توڑا ہے وعدہ اور زیادہ یہ دو شبد ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں ارث تو آپ جانتے ہیں وعدہ کا ارث آپ بہت بھی جانتے ہیں زیادہ کا بھی جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وعدہ عربی کا ہے اور زیادہ فرضی کا ہے آج سے یاد رکھے گا وعدہ عربی کا زیادہ فرضی کا اس کے بعد ہے تو نکلا مطلبی ہونے لگا اجنبی جا دیکھ لی تیری خود غرضی ٹھیک ہے مطلبی اجنبی خود غرضی مطلبی مطلب سے بنا اور مطلب عربی بھاشا کا ہے اجنبی عربی بھاشا کا ہے ہے جانے اور خود غرضی خود غرضی دو شبدوں سے بنا خود اور غرض خود غرض خود غرض نہیں خود غرض بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں وستار سے فلال یہ جان لیجئے کہ خود فارسی کا ہے اور غرض عربی کا ہے لیکن یہ خود غرضی پورا کا پورا شبد فارسی کا کہلائے گا کیونکہ اس میں عربی سے آیا ہوا غرض شامل ہے غرض ٹھیک ہے خود غرضی فارسی کا ہے تو آج آپ کو میں نے دس ایسے شبد بتائے جو عشق فرضی گانے میں آئے لیکن آپ میں سے یہ نہیں جانتے تھے آج جان پائے کہ ایک ہندی کا ہے ان دس شبدوں میں سے تین فارسی کے ہیں اور چھے عربی کے ہیں تو اس طرح کی حیران کر دینے والی جانکاری بھاشا سے سمبندت اور بھی حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے مائی ہندی مائی اردو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن دبائیے پسند نہیں آیا ہو تو فوراں ڈس لائک کا بٹن دبائیے ہمارے ویڈیوز کے رنگز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کرئے اور کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے اور ہاں اگر آپ سنگر صاحبہ اس گانے کی گائے کا جنت زبیر رحمانی کے نام کا ارث جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ لیں جنت کا کیا ارث ہے بتاؤں گا زبیر کا کیا ارث ہے بتاؤں گا رحمانی کا کیا ارث ہے بتاؤں گا لیکن جب آپ پوچھیں گے تب بتاؤں گا فیلہیل تو اجازت چاہوں گا اور بہت جلد پھر آؤں گا لے کر آپ کے لئے اردو اور ہندی بھائشہوں سے سمبندیت بہت مزیدار باتیں مائی ہندی مائی اردو چینل پر فیلہیل تو مہین شمسی کو اجازت دیجئے خدا حافظ